اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کو جو ہے دو دن کے بعد ویڈیو دکھا رہی ہوں کیونکہ میں جو ہوں دو دن سے بہت زیادہ جو تھی بیسی تھی اس لئے میں آپ ویڈیو نہیں پوسٹ کر سکی تو ویسے بھی ڈیلی افتاری میں تقریباً ایک ہی مینو چل رہا ہے تو پھر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کس چیز کے بارے میں کس چیز سے ڈیلیٹڈ جو ہے ویڈیو بنائی جو ہے اب یہاں پر ڈیفرنٹ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ ہے بیفور سہری یعنی کہ رات کا ٹائم اور رات کے ٹائم مجھے کریونگ اوریدی برگر کھانے کی اور ہمارے پاس جو ہماری ایریا میں سب سے مزے کا برگر ملتا ہے وہ ہے کی ایف کا انہوں نے رات کے ٹائم مگوایا کی ایف کا برگر اور وہ بہت مزے سے کھایا اس کا برگر واقعی بہت اچھا ہوتا ہے تھوڑا سا باقیوں سے اگر دیکھا جائے تو ایکسپینسی ہے لیکن اچھے کوالٹی ہوتی ہے آپ کے ایریا میں اگر اچھی پر چیز مل رہی ہو تو وہ زیادہ ایزی رہتی ہے اس کمپیرر ٹو جو برینڈڈڈ جو آپ برگر وغیرہ کھاتے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں جی میری سہری تو میری سہری کیا ہے میں جو یہاں پر سلائس لے رہی ہیں کافی مطلب جتنے روزے پندرہ روزے ہو گئے ہیں اور میں نے چائے نہیں پی تھی تو میرا چائے پینے کا دل کر رہا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ ساتھ بٹر تو تھا نہیں تو اس کوئی ٹوسٹ جو ہے بنا لوں اور کسی طرح سے یعنی اس کوئی جو ہے آئل وغیرہ لگا کے فرائر کر کے کسی کو کھا لیتی ہوں تو اب جو ہے پروپر سہری کا ٹائم تھا تین سلائس کھا کے تو میرا پیٹ نہیں بننے والا تھا تو پھر میں نے یہاں پر جو ہے پروپر جو بیٹھ کے سہری کی اور اچار نہیں کھانا چاہیے سہری میں کیونکہ اچار کھانے سے جو ہے پیاس لگتی ہے لیکن میں نے یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اچار کھایا تھوڑا بہت موسم آج کل جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے اور جو ہے روزے ماشاءاللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں موسم کی وجہ سے اگر یہی گرمی ہوتی تو پیاس سی آپ نے ڈھال ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر میں آپ کو افطار کی تیاریاں وغیرہ دکھا رہی ہوں اتنے زیادہ میں نے ویڈیو کوریش نہیں کی کیونکہ میں ڈیلی ایک ہی چیز دکھا رہی ہوتی ہوں تو اس کی میں آپ کو کیا چیتے دکھاؤں پر کوڑے فرائے ہونا اور فرموسے وغیرہ بننا تو اتنی ویڈیو نہیں میں نے اس چیز کی بنائی اچھا مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا تھا کہ اتنے جو لوگ ہیں وہ سیجیشن دے سکتے ہیں یعنی ہر ایک کا اپینینڈ ہوتا ہے تو مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے کہ کس موبائل فون کا کیمرہ جو ہے وہ بیسٹ ہے یعنی کہ میں نے سرچ تو کی ہے کافی کیمرہ وغیرہ موبائل لیکن کس موبائل کا کیمرہ جو ابھی تک بیسٹ جا رہا ہے ویڈیو کالٹی اور پکچر کالٹی کے لحاظ سے مجھے سجیشن ضرور دیجئیں گا کہ کون کون سے موڈل ہے اور کس کا کیمرہ جو ہے سب سے اچھا جا رہا ہے اب میجورٹی آپ میں سے کہے گی آئی فون آئی فون آئی فون تو میں آئی فون لور نہیں ہوں اور مجھے آئی فون جو ہے پرسنلی بلکل نہیں پسند ہے جو آئی فون آپ سب کہہ رہی ہوتے ہیں میں آئی فون کے علاوہ جو ہے آپشن پوچھ رہی ہوں تو مجھے آئی فون کے علاوہ بتائیں کہ کون سا موبائل ارسہ ہے جس کا کیمرہ بہت اچھا ہے اب آگے جو ہے پندرہ روزے رہ گئے ہیں تو اب عید کی شاپنگ وغیرہ بھی رہتی ہے اور کننی ہے ابھی سمجھ نہیں آرہا کہ کب بندہ جائے اور کس ٹائم لے کر آئے چیزیں وغیرہ تو وہ بھی اتنی بیسی روٹین چل رہی ہے نا آج کل مجھے طرح سے لگتا ہے کہ ابھی سہری کی ہے اور سارا دن کام میں نکل گئے اور ساتھی جو ہے روزہ کھل گئے ہاں اس ٹائم احساس ہو رہا تھا جب آپ کو بھوک فیل ہو رہی ہوتی ہے نا اس ٹائم لگتا ہے کہ نہیں نہیں روزہ ہے لیکن باقی تو ٹائم کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اسے جلدی لی ٹائم گزرتا جا رہا ہے اب عید پر پتہ نہیں کس طرح کا موسم ہوگا گرمی زیادہ ہوتی ہے یا اسی طرح کا موسم رہتا ہے اس کے اکارڈنگی پھر کپڑے لیے جائے نا ریڈی میٹ کپڑوں کا پھر یوں ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ہر ٹائم ایسی میں بیٹھنا ہے یا گرمی اتنی زیادہ نہیں ہے تو وہ ہی آپ وہ ویر کر سکتے ہو ادروایس آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اتنے زیادہ ریڈی میٹ والے کپڑے پہن کر بیٹھ چھو اور پھر گرمی میں وہ نہیں صحیح رہتے ہیں تو موسم کے اکارڈنگی پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا لے سکتے ہو کیا نہیں ابھی میرا نا ویسے بزار کا چکر بھی نہیں لگا تاکہ میں دیکھ کر رہا ہوں کہ کس طرح کے کپڑے آج کے لائے میں اور کیا کیا ان ہوا یہاں پر میں نے افتاری کے بعد ہی آج جو تھا میں نے افتاری کمی کی تھی اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا اتنا دل نہیں زہر ہوتا ایک ہی روٹین سے انتفان بور ہو جائے تو میں نے نا آئی یہ میں آلو مطر گوشت مطلب چکن گوشت تو نہیں بلکل بھی نہیں چکن لیکن چکن میں اس میں نہیں کھاتی میں نے بتایا کہ آپ لوگوں کو میں چکن میں نہیں کھاتی تو میں نے یہ مجھے پسند ایڈش تو یہ میں نے کھانا ساتھی کھا لیا تھا اور جو ہے اب اسی طرح سے ماشاءاللہ روزے وغیرہ جلد جلدی گزریں گے عید آئے گی اب عید کے آگے تیاریاں شروع ہو جانی ہیں عید کی چیزیں وغیرہ اور بیزی روٹین ہو جانی ہے تو دیکھیں اگلی جو ہے اب ہم عید کے بارے میں کریں گے کوئی وغیرہ لیکن جب میں نے آپ سے سجیشن مانگا تو وہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے تاکہ مجھے آئی ڈیا ہونا کہ آپ لوگوں نے جس ڈیفرنٹ یوسرز نے جو یوز کی ہوتے ہیں پروڈکٹ تو زیادہ آئی ڈیا اچھا ملتا ہے کہ ریویوز وغیرہ جب ملتے ہیں اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو افتار بوفے وغیرہ آج کل ہیں تو آپ لوگوں نے کس کس جگہ کا افتار بوفے بھی تک ٹرائے کی اور کیا ہے کس طرح کا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے اور یہاں پر جو ہے اب افتاری کرنے کے بعد میں تھک چاہتی ہوں اور میں انا تھوڑی دیر لیٹ چاہتی ہوں تو یہ جو تھا آج کا ولوگ تھا آئی ہوپ آپ سب نے انجوائے کیا ہوگا انجوائے کیا کرنا ہے مطلب آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا کوشش کروں گی ڈیلی ولوگنگ کرنے کی تھانک یو اللہ حافظ